20 سالہ افغان مشن کا خاتمہ امریکہ افغانستان سے نکل گیا رات کے اندھیرے میں آخری امریکی فوجی بھی چلا گیا وزیر دفاع کی تصدیق کابل سے ایک لاکھ تئیس ہزار سے زائد افراد کو نکالا تمام شہریوں کا انخلا مکمل نہیں کرا سکے جنرل میکنٹی سینڈ کوم چیف آخری پانچ تیاروں کی اڑان طالبان نے کابل ائرپورٹ کا مکمل کنٹرول سمال لیا امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاقی خوشی میں ہوای فائرنگ افغان دار الحکومت کی گلیوں اور بازاروں میں جشن امریکہ کو شکست ہوئی سارے مقاصد حاصل نہیں کر سکا امریکہ سمیت ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں افغانستان امریکی تسلط سے مکمل آزاد ہو گیا زبی اللہ مجاہد ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی افغانستان پر بیس سالہ قبضے کا خاتمہ ہو گیا طالبان رہنما انس حقانی سترہ روز میں تاریخ کا سب سے بڑا شہری انخلاق کرایا امریکہ کی افغانستان سے بیس سالہ موجودگی ختم ہو گئی زندگیاں بچانے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسی نہ دینا بہتر تھا سدر بائیڈن امریکہ کی کابل میں موجود کی خاتم سفارتی میشن دوہا منتقل نئی افغان حکومت سے تعلقات امریکی مفاد سامنے رکھ کر قائم کریں گے دہشتگردی کے شدید خطرات کے باوجود شہری انخلاق مکمل کیا گیا وزیر خارجہ انٹینی بلینکن کی میڈیا پریفنگ سلامتی کانسل میں غیر ملکیوں کے انخلاق کے لیے طالبان پر دباؤ کی قرارداد منظور قرارداد غیر منظم روانگی سے توجہ ہٹانے کے مترادف ہے چین اور روس کی تنقید ووٹنگ سے غیر حاضر ہماری جنگ ختم ہو چکی اب محفوظ اور خوشحال افغانستان طالبان کا امتحان ہے افغانستان کا مستقبل افغان عوام کے ہاتھ میں ہے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد افغان زوبے پنچ شیر میں شدید جھڑپیں طالبان کے چوکیوں پر حملے شمالی تحاد کی بھرپور مزاہمت پرخین میں مذاکرات جاری پیش رفت کی امید کم ہے مرطانوی میڈیا کا دعوی افغانستان کی بدلتی صورتحال پر نصر خصوصی ٹرانس میشن صرف دنیا نیوز پر دنیا افغانستان میں مستحکم حکومت بنانے کے لیے کردار ادا کرے پنچ شیر میں مساہمت زیادہ عرصہ نہیں چلے کی خرشیت قصوری افغانستان میں تمام گروپوں کی حکومت بننا ضروری ہے اعزاز احمد چوہتری کتے کے ممالک حکومت سازی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حسن اسکری نئی فوج اور پولس بنانا طالبان کے لیے چیلنج ہے رستم شاہ محمد کا اور دیگر کا اظہار خیال افغانستان تاریخ کے اہم موڑ پر امید ہے طالبان جلد حکومت بنا لیں گے پڑو سے ملک میں استحکام کے لیے عالمی برادری کا تعاون نا گزیر ہے شاہ محمود قریشی کی جرمن ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس جرمن وزیر قارجہ افغانستان سے انخلاع میں مدد کرنے پر پاکستان کے شکر گزار وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس آلہ تعلیم کے فروغ کا جائزہ آٹھوین اہم اور دہم کے لیے نساب کا اجرا جلد ہوگا عمران خان کو بریفنگ وفاقی حکومت آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد پر اہم کرے گی وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول نے انتخابی اصلاحات کا ایک لفظ نہیں پڑھا انہیں تجاویز کا بھی علم نہیں ہمارے ہاں اپوزیشن حکومت کے خلاف شیطان سے بھی اتحاد کرنے پر تیار ہوتی ہے جن کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے وہ ملکی قیادت کے خواہش مند ہیں فواد چودری کی تنقیب کنٹانمنٹ الیکشن کے انتخابی شیڈیول پر تحفظات کا اصحار پولنگ کا وقت صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہونا چاہیے پیسے بانٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے الیکشن کمیشن نوٹس لے انتخابی دھاندی کے لیے وزیر اعلا پنجاب کو ٹاسک دے دیا گیا کوئی کارکن گرفتار ہوا تو احتجاج کے لیے سڑکوں پر ہوں گے ساد رفیق کی بارننگ بلاول بھوٹو نے میڈیا ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کا مجاوزہ بل مسترد کر دیا پیپلز پارٹی پی ایم ڈی اے کے قیام کی ہر سطح پر مخالفت کرے گی حکومت اپنی کرپشن بے نکاب ہونے کی وجہ سے میڈیا پر پابندیاں لگانا چاہتی ہے جیرمین پیپلز پارٹی وفاق سندھ سے مسلسل نائنصافی کر رہا ہے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کے باوجود سبائی حکومت کے خلاف غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ارسا سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہیں دے رہا وزیرعالہ مراد علی شاہ چیرمن نیپ کی زیرے صدارت ایگزیکیٹیو بورڈ کا اجلاس کرپشن ریفرینسز کا جائزہ چینی آٹا منی لانڈرنگ کیسز کو منتقی انجام تک پہنچانا ولین ترجی گزشتہ تین سال میں پان سو پینتی سرب روپے کرپ تناسر سے برامت کیے جاوید اپان کرونا کی چوتھی لہر موزور مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان سے گئے اب تک پتچیس ہزار سات سو اٹھاسی امواد چوبیس گھنٹے میں تین ہزار آٹھ سو اٹھیس نئے مریض گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو انیس شہری متاثر مصبت کیسز کی شرح سات اشاریہ تین چھ فیصد ریکارڈ کرونا کی چوتھی لہر کا پھیلا روگنے کے لیے اقدامات فیصل کالونی حیات آباد فیس سکھ سمیت پشاور کے پانچ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ پابندیوں کا اطلاق آج رات نو بجے سے ہوگا اعلامیہ جاری بڑے شہر میں بڑے مسائل کراچی والوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں پانی کی لائنوں میں گٹر کے پانی کی ملاوٹ سیکٹر گیارہ ای کے مکین دو سال سے گندہ پانی پینے پر مجبور بار بار شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں شہریوں کی دوہائی پانی کا تو یہ ہم لوگ ہوتا ہے بزار سے مانگا کے پی لیتے ہیں مجبوری ہے لوگوں سے بھی مانگ کے پانی گزارا کر لیتے ہیں بہت زیادہ شدت کا بدبار جیسے گڑھل کی لائن میں لیوئے پینے کے پانی میں یہ لائن کا جو پانی آتا ہے گول میٹ کا اس کی لائن میں سے آلہ یہ پانی یہ ہے پینے کا تو بہت دور ہے استعمال میں بھی نہیں آتا ہے کم جیسے یہ گھٹر کا آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہماری لائن میں پانی آتا ہے دو سال سے ہم لوگ پریشان ہیں ابھی ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں الٹی ایموشن بچوں کو یہ ہمارے ریتا ہی ہے پانی کے ویسے سانس کا مریض ہو گیا میری ایک بیٹی بھی سانس کی مریض ہو گئی ہے وہ بھی چھوٹی اتنی بڑی ہے وہ بھی ہو گئی اس کو بھی گھپرات ہوئی بلٹ پیشار پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ کمی کا امکان اوگرہ کی پیٹرول ساڑھے تین روپے ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے سستہ کرنے کی سفارش مزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے نرخوں کا اطلاق ہوگا غریب افراد کروزگار کی فراہمی بلا سوت قرضے مایکرو فائنینس پروگرام اخوت فاؤنڈیشن انسانی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش پیش چیئرمن ڈاکٹر امجد ساکب کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ انہیں ریمن میک سائے سائے ایوارڈ سے نبازہ گیا پاکستان کا پرائز ہے پاکستان کے ہر شخص کے سینے پہ آویزہ ہے یہ انام اور یہ پاکستان کے لوگوں کی امانت دیانت اور محنت کے اب بھی ایک بیان ثبوت ہے پیغام یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو دنیا کا سب سے خوبصورت ملک بنانا ہے ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب غربت ایک پھولی بسری ہوئی داستان بن جائے گی تو ہمیں مواقعات مدینہ کی اس درقشان روایت کو جس نے ایک نیا معاشرہ جنم دیا تھا اس کو دھورانا ہے ڈاکٹر امجد ساکب نے ریمن میں ایک سائے سائے وارڈ قوم کے نام کر دیا ملک کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی وہ وقت دور نہیں جب غربت ایک داستان بن جائے گی ہمیں معاشرے سے سود کا خاتمہ کرنا ہے دنیا بھر میں کرونا سے 45 لاکھ 25 ہزار سے زائد ہلاکتیں روز میں 24 گھنٹے کے دوران 792 اموات امریکہ 599 انڈونیشیا 568 برازیل 313 اور بھارت میں مزید 205 افراد جان سے گئے موسیقی